چھنک سے جہاں پہ ٹڈڈی دل کے ممکنہ حملے کے پیشن نظر محکمہ زراد کی جانب سے تحصیل سطح پہ کنٹرول روم اور تیسے زائد سرویلنس ٹیم میں تشکیل دے دی گئیں بڑے حملے کی صورت میں سففاقی حکومت سے فضائی مدد طلب کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا فیصلہ بعد میں ٹڈڈی دل کے جزوی حملے کے بازلہ جنگ میں ہائی الیٹ ہے ٹڈی دل کے ممکنہ حملے سے نبٹنے کے لیے تحصیل سطح پر کنٹرول رومز قائم کر دیا گئے ہیں ڈیپٹی ڈریکٹر زراد اختر حسین کا کہنا تھا کہ محکمہ زراد کی جانب سے تیس سے زائد سرویلنس ٹیم میں بھی بنائی گئی ہیں جو کسی بھی حملے کی صورت میں فوری اس کے تدارک کے لیے اقدامات کریں گی ہم نے پورے ڈسٹریکٹ میں تھارٹی ٹیمز بنائی ہیں جو اس کی سرویلنس کر رہی ہیں محکمہ زراد کی جانب سے بڑے حملے کی صورت میں وفاقی حکومہ سے فضائی مدد طلب کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ پلانٹ پروٹیکشن اور زراد توسیر کی جانب سے سپریے کی خریداری مکمل کر لی گئی ہے ٹڈی دل کے حملے کی صورت میں محکمہ زراد کا اشتہاروں کو سپریے بھی فرام کرے گا ہم نے سپریے کا بھی مندبس کیا ہے پلانٹ پروٹیکشن والوں سے مل کے تو یہ بوم سپریے جو علاقے میں اویلی بنائے ہیں اس کے ذریعے سے ہم سپریے بھی کروائیں گے پلس یہ اگر کوئی بہت زیادہ وائیڈ لیول پہ اگر ہوتا ہے تو پھر ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کا بائی ائر سپریے کر رہے ہیں محکمہ زراد نے ٹڈی دل کے حملے کی صورت میں تھل ریگستان کو خطرناک قرار دیا ہے محکمہ زراد کے مطابق ٹڈی دل تھل ریگستان کو ابزائش نسل کے لئے استعمال کر سکتا ہے کیمرمین ارمغان ملاحیم کے ساتھ عویس خان سیٹی پورٹی ون شنگ